رادے رادے جے شریع کرشنا آپ سب ہی کا سواگت ہے کانہ پونم کریشن چینل پر تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لڈگ گوپال کی سب سے سرل سیوہ کی وشے میں بتاؤں گی کہ ہم کیسے کم سمیہ میں بالگوپال تھاکر جی کی سیوہ کر سکتے ہیں جو بھکت پڑھائی کرتے ہیں جو سٹوڈینٹس ہیں اور جو ورکنگ وومن ہیں وہ کیسے اپنے بالگوپال کی سیوہ کرے تو زیادہ بی جی شہ ڈول ہونے کے کارن وہ بھکت کیا ہے ہر رج لڈگ گوپال کو نہلا نہیں پاتے ہیں ان کے وستر نہیں بدل پاتے ہیں بھوک نہیں لگا پاتے ہیں تو چلیے آج اسی وشے پر چرچہ کریں گے اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کی کیسے ہم سرل طریقے سے لڈگ گوپال کی سیوہ کر سکتے ہیں تو شاستروں کے انسار گھر کے مندر میں زیادہ بڑی مرتی نہیں رکھنی چاہیے بڑی مرتی مندروں میں ہوتی ہے اور ان کی سیوہ ویڈی ویدھان سے زیادہ ہوتی ہے گھر پر ہمیں صرف تین انچ تک کے لڈگ گوپال کے ویگرہ کو رکھنا چاہیے اور ان کی جتنی سیوہ آپ کر رہے ہیں لڈگ گوپال اتنی سیوہ کو بھی سیوکار کر لیں گے تو جیسے ہم کئی بار لڈگ گوپال کو سلانا بھول جاتے ہیں یا پھر انہیں سنان کروانا بھول جاتے ہیں یا ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں باتتا ان کے وستر بدننے کے لیے تو دیکھئے جو سیوہ آپ سٹارٹنگ سے کر رہے ہیں آپ کو وہی سیوہ کرنی ہے اگر آپ سٹارٹنگ سے اپنے بال گوپال کو سلا رہے ہیں جگہ رہے ہیں تو وہ روٹین آپ کو ایسے ہی کنٹینیو کرنا ہے اور ان سب کاریوں میں زیادہ سمیں تو نہیں لگتا اور آپ جتنی سیوہ اپنے بال گوپال کی کر رہے ہیں بال گوپال اتنی سیوہ کو بھی سویکار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے لڈگ گوپال کو سبح جگانے کے بعد ہم پانی پلائیں گے پانی آپ موسم کے انوساری پلائے جیسا کی سردیا ہے تو ہم لڈگ گوپال کو گنکنہ پانی پلائیں گے تو فرینڈز دیکھئے آپ کو سٹارٹنگ میں یہ تھوڑا تام جان لگے گا لیکن آپ جیسے یہ سیوہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا روٹین ویسے ہی بن جائے گا کہ لڈگ گوپال کو جو ہم سے سیوہ کروانے ہوتی ہے وہ کروہ ہی لیتے ہیں چاہے آپ کے پاس سمیں ہو یا نہ ہو وہ اپنی سیوہ آپ سے لے ہی لیتے ہیں ایک بات اوش ہے کہ آپ کسی اور انہے کی دیکھ کر سیوہ نہ کریں کیونکہ اگر کسی اور کی سیوہ کی دیکھا دیکھے آپ سیوہ کریں گے تو آپ کچھ ہی سمیں کے لے کر پائیں گے تو آپ کسی انہے کی دیکھ کر سیوہ نہ کریں جیسی آپ سے بن رہی ہے آپ ویسے ہی کیجئے اور ویسا ہی روٹین رکھئے کیونکہ کسی اور کی سیوہ دیکھ کر آپ سیوہ کریں گے تو آپ کچھ سمیں کے لیے تو وہ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو پانی پلانے کے بعد اب ہم لڈگ گوپال کو سنان کروائیں گے تو دیکھئے سنان کروانے کے لیے ہمیں موسم کے انسار ہی پانی لینا ہے اور آپ سنان کروانے کے لئے سادھا پانی لے لے کوئی پنچامریت کے عاف شکتہ نہیں ہے پنچامریت سے سنان آپ ڈیلی نہ کروا پائے تو کوئی جروری نہیں ہے کیونکہ پنچامریت سے سنان ہم جیسے جنماشت میں ہو گئی یا تیوہار ہو گئی اور کوئی پنیتیتیاں ہو گئی جیسے اکادسی پرنیما ان تیتھیوں پر ہم پنچامریت سے لڈگوپال کو سنان کروا سکتے ہیں ڈیلی میں آپ سادھا جل لے لے اور دیکھئے گنگا جل تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے تو آپ اس میں گنگا جل ملا لے اور اگر آپ کے پاس پھول بھی ہے تو آپ پھول بھی ڈال سکتے ہیں اور دھیان رہے کہ جس پاتر میں ہم لڈگوپال کو سنان کروا رہے ہیں وہ پاتر کبھی بھی آپ کو کھالی نہیں لینا ہے اس میں آپ پھول ڈال لے سواستک بنا لے یا تلسیدر ڈال لے یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو آپ کے پاس آپ اس میں تھوڑا پہلے پانی ڈال لے اور پھر لڈگوپال کو اس میں بیٹھا کے سنان کروا ہے تو لڈگوپال آپ سے جیسی سیوہ چاہ رہے ہیں وہ آپ سے کروا ہی لیں گے اور اس سیوہ میں کوئی زیادہ سمیں بھی نہیں لگتا آپ جب کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کے پاس اپنے آپ ہی سمیں بچ جائے گا لڈگوپال جی کے لیے تو آپ ایسے سیوہ کر رہے ہیں اس میں کوئی تام جھام نہیں ہے اور لڈگوپال کو نہلانے کے بعد جو پانی ہے اس کو آپ پودھو میں ڈال سکتے ہیں یا چرنا مریت کے سمانہ آپ تھوڑا تھوڑا پورے پریبار کے سدسے لے سکتے ہیں اور پودھو میں ڈالے تو آپ تلسی کو چھوڑ کر انہ پودھو میں اسے ڈال سکتے ہیں نہلانے کے بعد ہم لڈگوپال کو اچھے سے پوچھ لیں گے تو فرینڈز ہمیں ایک بات کا اور دھیان اوشہ رکھنا ہے کہ جو لڈگوپال کے کپڑے ہیں جو ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں انہیں ہمیں ہمیسا الگ ہی رکھنا ہے شودتہ کا دھیان ہمیں جرور رکھنا ہے جو بھی ہم سیوا کر رہے ہیں لڈگوپال کو اچھے سے پوچھنے کے بعد پھر ہم انہیں کپڑے پہنائیں گے کپڑے ہمیں موسم کی انسار پہنانے ہیں جیسے سردیوں میں ہمیں لڈگوپال کو گرم وستر پہنانے ہیں اور گرمیوں میں ہمیں کوٹن کے وستر پہنانے ہیں تو زیادہ سمیں نہیں لگتا یہ سب کام کرنے میں آپ لڈگوپال کو صبح جگا کر انہیں پانے پلا کے اور پھر سنان کروائیے اور سنان کروانے کے بعد آپ انہیں موسمانوسار کپڑے پہنائیے کپڑے پہنانے کے بعد ہم جیسے انیہ بھگوانوں کی پوجہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے لڈگوپال کی بھی پوجہ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں لڈگوپال کو میں نے کپڑے پہنا دیا ہیں اب ہم ان کی پوجہ کریں گے ویسے ہی آپ کو اپنے لڈگوپال کی پوجہ کرنی ہے الگ سے ہمیں کوئی پوجہ کے عوشکتہ نہیں ہے جیسے ہم انہ بھگوانوں کی پوجہ کرتے ہیں مندر میں ویسے ہی کریں گے پوجہ کرنے سے پہلے ہم لڈگوپال کو ان کی آبوشن پہنا دیں گے یہ اوپشنل ہے آپ اگر ڈیلی ان کو ابوشن پہنا کے رکھتے ہیں تو وہ پہنائی رکھیں اگر آپ ڈیلی ان کے ابوشن چینج کرتے ہیں تو آپ ان ابوشنوں کو چینج کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سیوہ کا ہی پارٹ ہے تو آپ جیسے لڈو گوپال کی سیوہ کریں گے وہ ویسے ہی سری کار کر لیں گے یہاں پہ میں لڈو گوپال کو یہ کنگن پہنا دیں گے اور پھر ہم انہیں مورپنک بھی لگا دیں گے دیکھیں مورپنک لڈو گوپال کو سب سے زیادہ پیریہ ہے تو آپ مورپنک جرور رکھیں ہم نے لڈو گوپال کے پاس تو دیکھیں فرینٹس لڈو گوپال ہو گئے ہیں تیار اب پوجہ کرنے سے پہلے ہم انہیں ان کی باسوری دے دیں گے کیونکہ لڈو گوپال کو باسوری کے بغیر ادھوہ مانا جاتا ہے اور اس کے پاس چاہت ہم لڈو گوپال کی پوجہ کریں گے ہمیں الگ سے کوئی پوجہ نہیں کرنے دیکھیں مندر میں دیپک سبھی جلاتے ہیں ویسے ہی ہمیں لڈو گوپال کے لئے دیپک جلانا ہے اور انہیں دھوپ دیپ دینی ہے تو ویسے ہی ہم پوجہ کریں گے بلکل سرل طریقے سے تو دیکھیں پوجہ کے لئے آپ دیپک لے لے دھوپ لے لے اور اگر آپ کے پاس فول بھی ہے تو آپ فول لے لے جو ہم پوجہ کے لئے یوز کریں گے فول اوپشنل ہے آپ لینا چاہے تو لے سکتے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جرور سے لے لے اور اب ہم دیپک جلائیں گے اور پھر لڈو گوپال کی پوجہ آرتی کریں گے اور دیکھیں اگر آپ اتنا سمیہ بھی نہیں دے پاتے اپنے لڈو گوپال کو تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ورد مہیلہ ہے یا پھر تیرہ سال سے چھوٹا بچہ ہے آپ اس سے بھی سیوہ کروا سکتے ہیں ویسے تو ہمارے لڈو گوپال جی آپ کو جو آدیش دیں گے آپ وہی کریں گے کیونکہ انہیں جیسے سیوہ آپ سے کروانی ہے وہ کروا ہی لیتے ہیں چاہے آپ کے پاس سمیہ ہو چاہے نہ ہو تو لڈو گوپال کی کچھ سیوہ جیسے اتر سیوہ ہو گئی یہ آپ کو ڈیلی کرنا ناوشک نہیں ہے یہ صرف ہم جیسے تیرہ دیوہار ہو گئے انہیں افسروں پر کر سکتے ہیں دیکھئے اتر سیوہ میں جیادہ سمیہ تو نہیں لگتا لڈو گوپال کو وستر پہنانے کے بعد ہمیں اتر سیوہ دینی ہوتی ہے تو اتر سیوہ کرنے میں سمیہ ہی کتنا لگتا ہے جیسے کچھ ہی سیکنڈ لگتے ہیں تو آپ کرنا چاہے تو آپ جرور سے کر لیں اگر آپ کے پاس سمیہ ہے پھر بھی ایک ادس ہی ہو گئی پورنی ماں ہو گئی یا ماوشہ ہو گئی اس دن آپ لڈو گوپال کو اتر سیوہ جرور دے کیونکہ اتر سیوہ بھی لڈو گوپال کی سیوہ میں اہم آنے جاتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لڈو گوپال جی کے لئے دیپک جلا لیا ہے دھوپ لگا لی ہے اور انہیں پھول ارپن کر لیا ہے پھول اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جرور سے لڈو گوپال کو ارپیت کریں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے دھوپ اور دیپک جلانے کے بعد ہم پوجہ آرتی کریں گے آپ کو جو آرتی آتی ہے آپ وہ کر لیں اور لڈو گوپال سے ارچنا کریں گے کہ ہم سے جیسی آپ کی تھوڑی بہت سیوہ بن پڑی ہے ہم نے کی ہے آپ اسے سویکار کریں اپنی کرپہ ہمارے پریوار پر بنائے رکھیں تو ایسے آپ لڈو گوپال کی بہت آسان طریقے سے سیوہ کر سکتے ہیں جس میں زیادہ سمیں نہیں لگتا یہ صرف ایک دینک کاریا ہے اگر آپ روٹین سے کرو گے تو آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ ہی لڈو گوپال کی سیوہ میں سمیں دینے لگو گے تو پوجہ آرتی کرنے کے پرچات ہم لڈو گوپال جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بینٹی کریں گے کہ ہے بھگوان اپنی چھترچھایا ہمارے پریوار پر بنائے رکھیں ہمارے پوجہ کو سبی کار کریں اگر پوجہ میں کوئی تروٹی رہ گئی ہے تو اس کے لئے ہمیں شما کریں اب بات کرتے ہیں لڈو گوپال جی کے بھوگ کی تو پوجہ کرنے کے بعد ہم لڈو گوپال جی کو دودھ کا بھوگ لگائیں گے دیکھئے دودھ سب کے گھروں میں ہوتا ہی ہے تو آپ دودھ کا بھوگ لگائیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جیسے جو ڈرائی فروٹ ہے یا پھر بسکٹ وغیرہ ہے آپ اس کا بھوگ لگا سکتے ہیں آپ ماکھن یا مصری کا بھوگ بھی لگا سکتے ہیں نہ ہو آپ کے پاس اگر کچھ بھی تو آپ چینی کا بھوگ بھی لگا سکتے ہیں تو جروری نہیں ہے کہ آپ لڈو گوپال کے لئے الگ الگ پکوان بنائے اور پھر انہیں بھوگ لگائے آپ صبح شام لڈو گوپال کو دودھ اور ماکھن مصری یا پھر چینی کا بھوگ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو جو آپ سے بن پڑے آپ اسے لڈو گوپال کا بھوگ لگائے بس دھیان رہے کہ ایک تو شدتہ ہونے چاہیے اور دوسرا جو بھی ہم بھوگ لگا رہے ہیں وہ ساتھ ویک ہونا چاہیے تو فرینڈز آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹ کریں اور جو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو پلیز سیبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکے دھنیاواد رادے رادے جے شری کرشنا لڈو گوپال کی کرپا آپ سبھی پر بنی رہے